سرد کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا جان آتیلی پر رکھ کر دیش کی عبادت کو اپنا دھرم بنا لیا ایک دن ٹرین میں کچھ یادری سبر کر رہے تھے اس میں سے کئی پیسنجر انڈین آرمی کے تھے اور کچھ ایسے جنرل لوگ تھے اس میں سے ایک آدمی انڈین آرمی سے کچھ باتیں کر رہا تھا تب ہی کسی نے ایک ایسا پیسن پوچھا کہ سر آپ کی مہینے کی سیلری کتنی ہے تو اس انڈین آرمی نے جواب دیا کہ میرے ہر مہینے کی سیلری ازاروں پھرودوں لوگوں کو سلام ہی ہیں وہ خوند خوند نہیں وہ خوند تو پانی ہیں جو دیش کے کام نہ آئے بیکار ہو جوان دیش خوند کا ارکترہ اپنے وطن کے نام کر جاؤں گا میرے دیش کی ترقی کے لیے میں ارکام کر جاؤں گا پوری رات جاگنے والا صرف آسی کی نہیں بلکہ ہمارے دیش کا جوان بھی ہوتا ہے جو اپنے دیش کی رکسہ کے لیے دوش گنٹے کھڑا رہا سکتا ہے ہم ویر تھے ہم ویر ہیں ہم ویر ہی رہیں گے کیونکہ ہم بھارتی سینہ ہیں جس کو بھارتی سینہ کے پریشے کی کوئی مہتاز نہیں ہے جس دیش کا جنڈا بھارتی سینہ کے آتوں میں وہ وہ دیش کبھی نہیں جوک سکتا ہے